اسلام علیکم کیا حال چال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں خوش رہیں آباد رہیں یہ ہیں جب میں کرونیز جو میں نے بوائل کی ہیں نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اور پھر اسی پانی میں میں نے ان کو پندرہ بیس منٹ ڈپ کر دیا تھا جس سے یہ بہت پھول گئے اور بڑے اچھے ہو گئے اور بعد میں تھنڈے پانی سے دھو لیا یہ چیکن کے بلکل میں نے کی یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ان کو میں نے لگایا ہے نمک دڑا مرچ سرکا اور تھوڑا سا دکھا مسالہ کان فلور اور میدہ لگا کے ان کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس کو کروں گے میں فرائے اور پھر انہیں ایڈ کروں گے میں اپنے مکرونیز پر یہ بنا کے میں نے رکھ لی تھی وائٹ ساوس جس کا طریقہ میں اپنی پہلے کئی ریسپیز میں بتا چکی ہوں پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے مکھن اور آئل کو ملا کہ اس میں میدہ کرنا ہے تھوڑا سا فرائی اس میں ڈالیں گے ہم تھنڈا دودھ نمک کالی مرچیں ہری مرچ سرکا ڈالیں گے اور ایگانو ڈالیں گے اب ہم کر رہے ہیں اپنی بوٹیاں اپنی نہیں چکن کی بوٹیوں کو فرائی فرائی کر کے ایک پلیٹ میں نکالتے جائیں گے ویسے تو ان کو اس طرح بھی کھایا جائے تو بہت ہی مزہ آنا ہے پھر بعد میں مکرونی میں سارے بوٹیاں ہی لب رہی ہوں گے اس لیے ان کو چپ کر کے پلیٹ میں ہی رہنے دینا ہے آپ کام زیادہ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی ہو ایک پاؤ ہوں آدھا کلو ہوں ایک ڈونگے کے لیے آپ نے اس کو یہ سارا میرینیٹ کر کے فرائی کر کے رکھ لینا ہے بلکل سمپل سا طریقہ ہے اس کو تکہ مسالہ دڑا میچ نمک اور سرکہ کان فلور اور میں نے ڈالا تھا میدہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ ڈال کے اس کو میرینیٹ کیا اس کے بعد ان کو بلکل ہلکے سے آئل میں فرائی کیا بلکل ڈی فرائی نہیں کرنا ان کو اور اب ہم اپنی مکرونی ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے اس میں ہم کریں گے لیسن کو سوتے بہت اس کو بہت زیادہ لسنی دو تین جوے لسن کے کچھ کریں یا بھریک کٹ لیں اور ان کو اس کے اندر سوتے کر لیں تاکہ ایک جو مکرونی کا ہمارا فلیور آئے گا وہ بہت ہی اچھا آئے گا مزہ آ جائے گا کھانے میں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے ضرور کمنٹ کیا کریں لائک بھی کیا کریں آپ کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لاغ رہی ہے اور ان کو بلکل لو فلیم پہ سوتے کرنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا منہ یہ ایک دم سڑھ کے سوا ہو جائیں گے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے بھاریک کٹی ہوئی شملا میرچ صرف شملا میرچ ڈالنی ہے باقی سبزیاں نہیں ڈالنی کیوں اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے نمک کالی مرچیں پہ سیوی اور جو بھی ہماری چیزیں ہم ڈالنا چاہتے ہیں آج ساتھ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑی سی دڑا میش بھی ڈالا کریں کالی مرچوں والے سالن یہ چیزوں میں اس کا تو پھر اپنا ہی کچھ فلیور ہوتا ہے الگ سے اور ساتھ میں میں نے بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے وان ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ جو ہم نے میکرونی وائل کر کے پہلے ان کو اسی پانی میں بھگو کہ پندرہ منٹ رکھا تھا اس سے یہ اتنی اچھی پھول گئی تھی کہ ایک پیکٹ سے ہی پوری کڑائی بھر گئی تھی اس کے بعد انہیں خوب اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے نکالنا ہے اور پھر اس آئل میں جو ہم نے جس میں ہم نے لیسن کو سوتے کیا ہے شملا میرچ کو کیا ہے اس میں اس کو بڑے آرام آرام سے اس کو میکس کرنا ہے جیسے جیسے یہ آئل میں لگتی جائیں گی یہ سب ایک ایک اس کا چیز علیدہ ہوتی چلی جائے گی اور ہمارا جو ہے اگلا سٹیپ شروع ہوگا وہ جو میں نے آپ کو بھی دکھائی تھی وائٹ سوس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور وہ تھوڑی کم تھی پھر میں نے الگ سے اور پتلی بنائی وائٹ سوس میں بڑی برکت ہے جتنی ڈالتے جو میکرونی ساری وائٹ سوس کو پی لیتے ہیں یہ میں نے ہوتل والوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جب سرف کرنے لگتے ہیں تب ہم تازہ تازہ ساتھ ایڈ کرتے ہیں تھوڑی دیر بھی یہ پڑی رہے نا وائٹ سوس تو یہ بیچ میں میکس ہو جاتی ہے یہ اس کے اندر یہ میکس کر دوں گی اچھی طرح یہ جو ہماری پہلے سے بنی وائٹ سوس تھی پھر دوبارہ ساتھ میں نے اور بنائی تھی طریقہ وہی ہے کہ وائٹ سوس جب بھی بنائیں مکھن میں میدے کو کریں اور ساتھ تھوڑا سو آئل ڈالیں تاکہ مکھن چلے نا پھر میدے کو بالکل ایک منٹ کے لیے بھونیں اور تھنڈا دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں نمک ڈالیں کالی مرچیں ڈالیں بھاریک کٹیوی ہری مرچیں ڈالیں اوریگانو اور سرکہ ڈال کے ہماری وائٹ سوس تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ہمارے میکرونی ریڈی ہو رہے ہیں ہمینے نکالیں گے ایک باول میں اور یہ جو نئی میں نے ساؤس بنائی تھی وائٹ ساؤس وہ بھی ساری میں اس میں ڈال دوں گی کچھ پھر بھی بچا لوں گی تاکہ اگر میں مانوں کو سرف کرنے تک یہ ڈرائی ہو جائے تو اس میں مزید ایڈ کر دوں اور اس کے بعد جو ہم نے چکن کی بوٹیاں فرائی کی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ ڈالنے والا اپنی مرضی سے ڈالیں مکس نہیں کرنی ان کو اسی طرح اوپر ہی رکھنا ہے اور ہماری ریڈی اللہ